کولم کے ساتھ میں ہوں مآفارہ صفتر مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک کہانی تلسمی خوش ربا پڑھتے ہوئے کہانی ختم ہونے کے بعد بھی میرے ذہن میں ایک سوال اٹکا رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے بلکل یہی صورتحال اس مرتبہ پاکستان میں اس وقت پیش آئی جب میں نے ایک پانچ مرلی کے رہائشی پلوٹ کی قیمت پوچھی تو پچھتر لاکھ سن کر میرا سر جیسے چکرا سا گیا یہ نہ کوئی خواب تھا اور نہ کوئی افسانہ بلکہ بلکل ایک حقیقت تھے میں نے دل میں سوچا کہ رہائشی اسکیموں میں چھوٹے پلوٹ کم آمدنی والے افراد کے لیے بنائے جاتے ہیں مگر ان کی تو کئی نسلیں بھی گزر جائیں تو وہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے یہ اپنی جگہ توجہ طلب ہے کہ ملک کی معیشہ کی تناظر میں دیکھا جائے تو یہاں سنتی پیداوار میں کوئی خاطرخواہ اضافہ نہیں ہوا ملک کی توانائی کا شعبہ خودکفیل نہیں ہو پایا ہے جو کسی بھی معیشت کا بنیادی پیہ ہوتا ہے بے روزگاری کا گراف بہت ہی مونچا ہے بیرون ملک سے کوئی قابل ذکر سرمایہ کاری بھی فیلحال نظر نہیں آ رہی تو پھر ملک میں ایسے کون سے عوامل ہیں جو زمین کی قیمتوں کو پر لگا کر آسمان کی وسطوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن یہ ایک ایسا گردھندہ ہے جو سائے دس میرا موضوع نہیں ہے اس میں شک نہیں کہ آبادیوں کا پھیلاؤ اور زمین کی قلت ایک دوسرے سے مربوط ہیں جب آبادی پھیلتی ہے تو زمین سکڑنے لگتی ہے مسئلہ اور بھی سنگین یوں ہو گیا کہ دہاتوں یا قصبوں میں ذرعی سرگرمیوں میں بتدریج کمی سے روزگار کی عدم دستیابی کے باعث بڑے پیمانے پر دیلی آبادی شہروں کی جانب نقل مکانی کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہو رہا ہے تو اس کا نیتیجہ وہی نکل رہا ہے جس کی نشان دہی چار برس قبل ایشیا پروگرام کی ایک ریپورٹ میں کی جا چکی ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں چالیس فیصد آبادی کچھی بستیوں میں رہنے پر مجبور ہیں جہاں انہیں بنیادی شہری سہولتیں بھی دستیاب نہیں ہیں اس ریپورٹ میں بہت سی دوسری تجاویز کے ساتھ یہ بھی تجویز کیا گیا تھا کہ شہری منصوبہ بندی میں نئی ترجیحات کا تائیون کیا جائے جن میں چار سو اسکوائر میٹر یعنی پندرہ مرلے سے بڑے رقبے نہ بنائی جائیں مگر ستم ذریفی یہ ہے کہ گزشتہ کئی اشروں سے تمام بڑے شہروں اور ان کے اطراف میں جو شہری بستیاں تعمیر ہو رہی ہیں وہ زمینی حقائق کے بلکل برعکس نظر آتی ہیں ان میں سیویل اسکیمیں ہوں یا بڑی بڑی ڈیفینس ہاؤزنگ اسکیمیں یا نجی تعمیراتی ادارے ان میں زیادہ تر اشرافیہ اور معقول آمدنی والے طبقات کی ضروریات کو ہی مد نظر رکھا جاتا ہے چالیس چالیس مرلے یعنی دو دو کینال کے رقبے رکھے جاتے ہیں بلکہ اب تو پندرہ بیس برسوں سے ایک نیا رجحان چل نکلا ہے شہروں سے بلکل متصل زرعی زمینوں پر بڑے بڑے فارم ہاؤزز ایلاؤٹ کیے جا رہے ہیں جہاں تمام شہری سہولتیں بھی فراہم کی جاتی ہیں جبکہ کچھی آبادیاں شہر سے مزید دور اور زندگی کی سہولتوں سے تو کوسوں دور ہیں اب اگر مان لیا جائے کہ فارم ہاؤزز کاشتکاری کی شرائط کے ساتھ ایلاؤٹ کیے جاتے ہیں تاکہ شہروں میں سبزیوں اور پھلوں کی فراوانی ہو تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا بلکہ یوں لگتا ہے کہ فارم ہاؤزز اشرافیہ کے لیے بڑے مکانات تعمیر کرنے کی ہی ایک کڑی ہے افسوس تاکہ امر یہ ہے کہ یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں سبھی حکومتوں نے سویل ہوں یا فوجی کم یا محدود آمدنی والے کروڑوں افراد کے رہائشی معاملات کو بہت حد تک ایسے نجی تعمیراتی اداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے جن کی مدد نظر اپنے کاروباری مفادات ہوتے ہیں ان معروضی حالات میں یہ سمجھ لینا تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ طرز رہائش میں تبدیلیاں وقت کی اہم ضرورت ہے کراچی میں اس پر کچھ عمل ہو بھی رہا ہے مگر تمام بڑے شہروں میں کثیر منزلہ رہائشی امارات کی حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے جس میں محدود ذرائع والے افراد کو بسایا جا سکے اس سب سے بڑھ کر زمین کی قیمتوں کو عام لوگوں کی قوت خرید میں لانے کے لیے زمینوں کی خرید و فروغت کے قوانین میں رد و بدل کیا جائیں ورنہ کروڑوں افراد کے نہ تو پاؤں تلے زمین ہوگی اور نہ سر پر چھت آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور میرا چینل بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ بہت شکریہ